خلیفہ اول، خلیفہ الرسول، صدیق اکبر، افضل البشر باد الانبیاء، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی زندگی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلکل ایسے ہے نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی بلکل ایسے گزری ہے اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دوست کو پیر مان لے صحیح بات ہے لیکن آپ سب سے پہلے ایک سائیکلوجیک الانیلسیز میں آپ کے سامنے دیتا ہوں ہم سب ایک سوائٹی میں رہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے بہت کم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دوست کو پیر مان لے تو یہاں دونوں ہمارے جو محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی بھی اور سیدنا ابو بکر صدیق کا دونوں کا ظرف ظاہر ہو رہا ہے ہمارے تو معاشرے میں عبدالسلام صاحب الٹا ہوتا ہے دنیا مان لیتی دوست نہیں مانتا دوست نہیں مانتے دوست لیکن یہاں دیکھیں کہ سید المرسلین کی کردار کی بلندی کتنی بڑی تھی کہ ان کا سب سے قریبی دوست ان کو پیر مان لیا اور ابو بکر صدیق میں کتنی سچائی اور کتنا عشق اور کتنی محبت تھی کہ بلا چون و چرا جو ہے نا جی ان کو تسلیم کر لیا ایک تو سب سے بڑا پہلو ان کا یہ ہے دوسرا ایک مختلف انگل سے میں آج آپ کو ریپیزنٹ کروں گا کہ ایک سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک بلند و بالا پرسنیلٹی ہیں جن کی برابری کا کوئی تصاور بھی نہیں کر سکتا اور ان کے دوسری طرف عمر ابن الخطاب کھڑے ہیں جو بڑی ٹاورنگ پرسنیلٹی ہے بڑا ٹائم ملا ان کو بڑی فتوحات ری فارمز بڑا کچھ کیا انہوں نے تو درمیان میں ابو بکر صدیق کا ایک تھوڑا سا دور آتا ہے تو اکثر ہمارے مورخین محدثین جو ہے نا وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں لیکن بہت کم لوگوں نے اس بات پر سوچا لکھا پڑا کہ جو کچھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کمایا یا حاصل کیا نا وہ سارے کا سارا ابو بکر صدیق کے مرونے میں تھا میں یہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے تھوڑا سارا ابو بکر صدیق کی پرسنیلٹی کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ مکہ میں جب الیٹ کلاس ہر سوسائٹی میں ایک الیٹ کلاس ہوتی ہے ابو بکر صدیق کے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بنو تیم سے ان کا تعلق تھا ان کے والد جو تھے وہ دارد ندوہ کے میمبر تھے اور ان کے ان قبیلے کے ذمہ میں دیت کا حساب کتاب رکھنا تھا جو قصاص اور دیت میں جو معاملات آتے تھے ان کو یہ ڈیل کرتے تھے تو ان کے والد ضعیف ہو گئے نظر ان کی کمزور ہو گئی تو انہوں نے ولنٹیرلی اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو اس دارد ندوہ کا میمبر اپنی جگہ پہ بنا دیا اور اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا اور اس کے بعد جب نبوت کا اعلان ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو قبول اسلام تھا پہلا جٹکہ یا پہلا جاٹھ جو تھا نا کفر کے نظام کو ملا وہ ابو بکر صدیق کا قبول اسلام تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے پہلے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری امہ ان کے مولا علی جو ان کے لے پالک بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں بھائی بھی کہہ جو ان کی گھر کے فرق تھے اور ان کا ایک جو ذاتی خادم تھا صرف انہوں نے نبوت کو تسلیم کیا ابو بکر صدیق شہر سے باہر گئے ہوئے تھے بہت بڑے تاجر تھے امیر کے بیر آدمی تھے مکہ کی الیڈ کلاس سے تعلق رکھتے تھے اچھا اور ان کا پورا ایک سوشل سرکل تھا ایک کلب تھا ان کا جس تھا سمجھ لیں کہ آپ مکہ کے اس وقت کے چیمبر آف کامرس میں سب سے بڑا پریشر گروپ جو تھا نا وہ ابو بکر صدیق اس کو لیڈ کرتے تھے وہ جو ہی وہ واپس آئے لیکن ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے تھی اور جب وہ اس وقت سے دوستی کا ان کا جو ہمیں ریکارڈ ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ ختیجہ سے نکاہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں شفٹ ہوئے جب امہ ختیجہ گئے تو اس کے اسی گلی میں ابو بکر صدیق کا گھر تھا اچھا تو وہاں سے ہمیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی دوستی ہو لیکن اس کے بعد ان کی دوستی بہت زیادہ ہو گئی اور بڑی قربت ہو گئی اب یہ اس میں پندرہ سال کا بفق گزر گیا نا پچیس سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاہ کیا اور چالیس سال میں نبوت کا لہ تو یہ کم از کم بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ پندرہ سال پرانی دوستی ہے اور اس دوستی میں جب وہ واپس آئے کعبہ کا تواف کر رہے تھے تو انہوں کو انہیں پوچھا کہ کوئی ایسا غیرمولی واقعہ تو نہیں ہوا مکہ میں انہیں بتایا گیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں تو آپ فوری وہاں پہنچے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کی ان کے اوپر ایمان لے کے آئے اور جالٹ کیوں ملا کہ فوری طور پر وہ جو ان کا کلب تھا نا اس کو یہ لے آئے اب آپ حران ہوں گے انہوں نے لے کس کس کو آئے ایلیٹ کلب جو تھا ایلیٹ کلب جو تھا اس کو فوری طور پر within few days یہ سارے بنو مئیہ میں سے عثمان ابن افان آن جی ٹھیک ہے جی بنو زورہ میں سے سعید بن عبی وقاس اور بنو زورہ صحیح عبدالرمان بن آوف بنو تیم سے دوسرے سردار جو تھے طلا بن عبداللہ یہ چار پانچ بندے تو فوری طور پر یہ لے آئے اور مکہ میں ایک کو حرام مچ گیا کیونکہ یہ بڑے بڑے قبیلے تھے اور جن لوگوں کے میں نے نام بتائے ہیں یہ ان قبیلوں کے ناور چشم و چراغ تھے صحیح صحیح ٹھیک ہے جنہوں نے آگے جا کے سردار بننا تھا اپنے اپنے قبیلے کا تو یہ ابو بکر صدیق کی برکت سے ہوا کہ پہلا قرآن جو کفر کی دنیا میں جسے لرزی کفر کی دنیا وہ ابو بکر صدیق کی کوششوں سے ہوا اس کے بعد بات چلتی رہی تشدد بھی ہوتا رہا اس پہ سارے واقعات ہم پڑھتے بھی آئے ہیں ٹھیک ہے ہجرت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ابو بکر صدیق کا ایک بڑا ہی نا ایک بڑا عجیب و غریب سا جملہ ملتا ہے کہ آپ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رک جاؤ ابھی میں تمہیں بتاؤں گا اصل بات نہیں بتائی کہ میں تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے وہ جب آخری رات والا واقعہ آیا تو اس دن دوپیر کے وقت امہ آئیشہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے ہاں اکثر دوپیر کو نہیں آیا کرتے تھے اور ویسے بھی نا عرب کا یہ کلچر ہے کہ وہ نا دوپیر کو کلولا کرتے ہیں اور دوپیر کو کشی کے گھر جانا آج بھی وہاں بڑا میعوب سمجھا جاتا ہے میعوب سمجھا جاتا ہے انہوں نے امہ آئیشہ کہتی ہے کہ میں چھوٹی تھی اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ممول دوپیر کے وقت ہمارے گھر آئے میرے باپ سے کوئی بات کی اور چلے گئے اب وہ بات جو ہوئی وہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج رات پر ہم سفر کریں تو میں تمہارے گھر آؤں گا عبو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں میں آپ کے گھر آؤں گا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر کے دروازے پر دستک دیں وہ حضور صلی اللہ نے کہا نہیں نہیں میں ہی آؤں گا انہوں نے دو اسواریاں تیار رکھی ہوئی تھیں تو وہ رات کے آدھی رات کے پچھلے پہر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو ابو بکر نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ سرکار غلام دستک کی مولت نہیں دے گا وہ ساری رات جو ہے نا سنایا کہ وہ باہر دروازے کے انتظار کرتے رہے کھڑے رہے جس میں پنجابیوں میں کہتے ہیں عمرہ ننگی ہیں پبان پار یہ وہ عشقی پبان پار ہی عمریں ان کو پتہ چل گیا کہ میرے محبوب نے آنا ہے آج رات اسی وقت بھی آ سکتے ہیں تو وہ ساری رات دروازے کے ساتھ لکے کھڑے رہے اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے مدینہ حجرت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام اسٹیبلش کر لیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا نا جی تو اس وقت ایک کیٹا سٹارفک کنڈیشن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمار ہو گئے صحابہ بھی پرشان ہو گئے پھر پانچ چھ دن پہلے سرکار نے وہاں شغاف الفاظ میں علان کر دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور وہ ایک ایسا پیغام تھا جس کو صرف ابو بکر صدیق سمجھے ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اپنے بندے کو ایک بندے کو آپشن دی کہ وہ یہ دنیا رکھ لے یا میرا ساتھ رکھ لے تو اس بندے نے اللہ کا ساتھ قبول کیا تو وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے اٹھ کے نہ تو انچی انچی رونا شروع کر دیا اور ساتھ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ اپنے آل اولاد آپ کے صدقے میں قربان کرتے ہیں آپ نہ چھوڑ کے جائیں ہمیں تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں چودہ پندرہ سال کا تھا تو میں بڑا غصہ مجھ رہا کہ اس بڑے کو کیا ہوگا ہے اس نے رونا شروع کر دیا تو وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ اس بات کا مطلب صرف ابو بکر سمجھے تھے کہ یہ جس بندے کی بات کر رہے ہیں یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اچھا اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسالہ مبارک ہو گیا تو ایک کیٹا سٹارفی کنڈیشن جو ہے نا وہ آگئی اور کیٹا سٹارفی کنڈیشن جی آئی کہ تمام صدمے میں چلے گئے اہلِ بیتِ اتحار جو تھے وہ اپنے گھر میں مقید ہو گئے صدمے میں اور تجزیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے اور مہاجرین جو باقی تھے وہ مسجد میں جمع ہو گئے سو اینڈ سو کے سیدنا عمر فروغ بھی جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا جس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد ہو گئے ننگی تلوار لے کے محجد کے سین میں کھڑے ہو گئے لیکن وہاں جا کے عبو بکر صدیق آئے اور انہوں نے ایک ایسا خطبہ دیا ایسی بات کہی جس پہ ساری سارا ہمارا ایمان ہماری شریعت سمجھ لیں از سارے نو مرتب ہو گئی انہوں نے ایک بہت بھاری جملہ کہا انہوں نے کہا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لو کہ محمد دنیا سے جا چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حیو اور قیوم ہے اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اے محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہیں اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا فود ہو جائیں تو کیا تم پچھلے قدم پھر جاؤ گے اگر تم پھر گئے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے تو اکثر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن اس آیت کا مطلب سمجھ جائی یہ حادثہ ہمارے اوپر آ چکا ہے اب ہم نے اس کو قبول کرنا ہے تو کل ٹائم ہے یہ بھی ختم ہو گیا جی تقریباً ابھی ہے وقت ہے اب بات کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک دم سے ایک اور کیٹاسٹارفی کنڈیشن ارائز ہو گئی کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا انسار جو ہیں وہ سکیفہ بنی سادہ میں جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے خلافت پر بات کرنی شروع کر دی ہے اب دس اگین اس کیٹاسٹارفی کنڈیشن وہ کیوں ہو رہا تھا یہ سارا کچھ کیپ ان مائنڈ کہ ہر ریولیوشن کا ایک انٹی ریولیوشنری مومنٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی ریولیوشن اس وقت تک پائے دار اور کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ انٹی ریولیوشنری مومنٹ پہ کابو نہیں پاتا اب اپنے ریسیڈ انقلاب میں جو امام خمینی لہرہمہ لے کے آئے دیران میں تو انہوں نے آتے ہی پاس دارانے انقلاب بنائی بنائی اور اس نے پھر وہاں کاؤنٹر کیا اس انٹی ریولیوشنری مومنٹ کو جو ریولٹ ہوتا ہے ہاں ریولٹ جو ہوتا ہے اگر وہ اس انٹی ریولیوشنری مومنٹ کو نہ کنٹرول کرتے تو دارانے انقلاب بھی دو تین سالوں میں ختم ہو جاتا تو جو کوئی انقلاب دنیا میں پائے دار ہوا ہے وہ اس وقت تک پائے دار نہیں ہوا جب تک انٹی ریولیوشنری مومنٹ کو کنٹرول نہیں کیا گیا